بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رات کو عمران خان نے مذاکرات کی پیشکش کی ظاہر ہے انہوں نے آرمی چیف کا نام بھی لیا اور کہا کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ اپنے فیصلوں پر نظر سانی کریں بات چیت کریں انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اپنی ذات کے لیے تو کچھ نہیں چاہیے لیکن ان مذاکرات کا نتیجہ یا اس کا جواب اب آ گیا ہے لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آرمی چیف کی جانب سے یا پاورفل سرکلز کی جانب سے نہیں جواب آیا عمران خان جب جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں حکومت اس پوری سیچویشن کو سپوائل کرنے کے لیے یا رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے میدان میں اتر پڑتی ہے اب بھی توقعات کے این مطابق وہی ہوا ہے ادھر عمران خان نے مذاکرات کی بات کی ادھر وہ کود پڑے ہیں عمران خان نے کہا کہ ان کے پاس ایک ہی پلان ہے اور وہ پلان یہ ہے کہ میرا کیس ملٹری کوٹس میں چلایا جائے اور وہاں پر مجھے سزا دی جائے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں گزشتہ ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی جی خان میں عمران خان کی ہمشیرہ پر ایک مقدمہ درج کیا گیا جب میں نے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ وہ فراڈ تو خود عمران خان کی ہمشیرہ عزمہ خان کے ساتھ ہوا ہے جہاں انہوں نے پیسے بھی دیے اور ان کو زمین بھی نہیں ملی لیکن اس کے باوجود کیس بھی انہی کے خلاف بنا دیا گیا تو پاکستان میں معاملات اس طرح چل رہی ہیں اب رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ دو تین ہفتوں میں عمران خان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز ہو جائے گا وہ قانونی کاروائی کیا ہے یہ وہی قانونی کاروائی ہے جس کا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ عمران خان کو ملٹری کوٹس میں ٹرائل کیا جائے گا کل خاجہ آصف نے کہا تھا کہ عمران خان سے نو مائی کے واقعات کی پوچھ گچ شروع کر دی گئی ہے اب معلوم نہیں کہ وہ پوچھ گچ کیسے شروع کی گئی کیونکہ ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاعات نہیں آئیں لیکن ظاہر ہے حکومت بات کر رہی ہے تو حکومت کے پاس کچھ تو ایسا ہوگا اس سے پہلے وزیر قانون نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انٹرویو دیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ ملٹری نے اب تک جو لوگ مانگے ہیں اس میں ابتدائی طور پر عمران خان کا نام شامل نہیں ہے اب آگے چل کر عمران خان کا نام شامل ہوتا ہے تو یہ الگ بات ہوگی اب حکومت یہ کہہ رہی ہے عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نو مائی کے واقعات کی تیاری پہلے سے کی گئی تھی اور ساری منصوبہ بندی زمان پارک کے اندر کی گئی تو ظاہر ہے کاروائی بھی عمران خان کے خلاف ہوگی جبکہ دوسری جانب میں آپ کو ان کی پریشانی بتانا چاہتا ہوں یہ غصہ عمران خان پر نکالتے ہیں ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ ریسورسز ہیں ایک جانب کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیانات کی وجہ سے ہمیں پیسے نہیں مل رہے ایک جگہ کہتے ہیں کہ دوست ممالک ہم پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے اب ایسن اقبال جو نون لیگ کے ارستو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں آئی ایم ایف کے نوم جائزے کا التواز سمجھ سے باہر ہے بھئی سمجھ سے باہر کیسے ہوگا گراؤنڈ پر جب ادم استحقام ہو تو کون آپ کو پیسے دے گا کون آپ پر بھروسہ کرے گا اچھا گھر کے بھیدی نے اب لنکڑھائی ہے کہنے کوئی سوقت راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں لیکن راجہ ریاض کتنے بڑے اپوزیشن لیڈر ہیں یا کتنی اپوزیشن کرتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں جس شخص نے خود نون لیگ کے ٹکٹ پر ہائندہ الیکشن لڑنا ہو وہ اسی جماعت کے خلاف اپوزیشن کرے گا جس نے خود آگے چل کر عوام کو بتانا ہو کہ اس حکومت کی کارکردگی ہے اور اس کی بنیاد پر ووٹ بھی مانگنا ہو اب اپوزیشن لیڈر سو کالڈ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے حکومت اور اسمبلی کے ٹینیور کے اندر ایکسٹینشن کرنے کے حوالے سے حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے تو یہ دنیا کی واحد اپوزیشن ہوگی جو گورمنٹ کو الیکشن میں لے جانے کی بجائے اگر گورمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں تو وہ اس پر ایگری کر جائیں اور کہیں کہ جی بلکل ٹھیک ہے ہم اس کی حمایت کریں گے راجہ ریاض نے جہانگیر ترین کی پارٹی کے اندر شمولیت سے انکار کیا ظاہر ہے وہ حکومتی پارٹی میں شامل ہوں گے نون لیگ میں شامل ہوں گے دیکھتے ہیں کہ نون لیگ میں شامل ہو کر وہ کون سا نیا مارکہ سر انجام دیتے ہیں اصل امتحان تو فیصلہ بات کی وہ سیٹ جیتنا ہے جہاں پر راجہ ریاض نے الیکشن لڑنا ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی توسیع کا معاملہ آیا تو میں حمایت کروں گا اب ان کے خیال میں الیکشن اکتوبر کے اندر نہیں ہو رہے اب نون لیگ بار بار کہہ تو رہی ہے لیکن صورتحال اس طرح سے الیکشن والی نظر نہیں آ رہی پیپلز پارٹی کوئی الگ گیم کرتی نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے قریشی ایسے ہی باہر نہیں آئے یعنی وہ شاہ محمود قریشی کو اپنی طرف سے تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے اور جب تک عمران خان جیل میں نہیں چلے جاتے یا عمران خان کو قابو نہیں کر لیا جاتا دوسری جانب نواز شریف کو واپس لا کے سسٹم میں ان نہیں کر دیا جاتا ظاہر ہے اس وقت تک الیکشنز نہیں ہوں گے اب ان کو سسٹم میں کیسے ان کیا جائے ستمبر میں سپریم کورٹ میں تبدیلی ہونی ہے تو ایک مہینے میں نواز شریف کو ان کرنا ممکن نہیں ہے تو جتنا ٹائم لگے گا نواز شریف کو سسٹم میں لانے کے لیے کلین چیٹ دینے کے لیے تب تک میرے خیال میں الیکشنز کو روکا جائے گا اب یہ کس طرح سے روکا جائے گا اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا دوسری جانب فضل الرحمان کا اندازہ لگائی ہے فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم نے چار سال اتجاج کر کے عمران خان پروجیکٹ کو زمین بوس کیا اب معلوم نہیں کہ آپ نے کیا یا آپ سے کروایا گیا آپ تو جب ایک بار دھرنا لائے تھے تو کسی نے آپ سے ڈیل کی تھی اور پھر آپ واپس سلے گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ جو ڈیل میں باتیں کی گئی ہیں وہ ہم سے پوری نہیں کی گئی ظاہر ہے انویزیبل فورسز نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی اگر آپ کے بس کی بات ہوتی تو آپ اگلے دس سال بھی عمران خان کی گورنمنٹ نہیں گرا سکتے تھے لیکن جہاں سے وہ گرائی گئی جنہوں نے اشارہ کیا اب وہ کوئی راز نہیں ہے پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے پھر سوشل میڈیا پر ایک خبر چلائی جا رہی ہے کہ اگست کے اندر چونکہ اسمبلی کا ٹینیور ختم ہونا ہے تو نگران وزیراعظم کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں جس طرح پنجاب میں ایک گھٹیا اور ٹاؤٹ قسم کا نگران وزیراعظم مسلط کیا گیا ہے تو ایسی خبریں تھیں کہ سینٹر میں بھی ایک ٹاؤٹ وزیراعظم لائے جائے گا اور موسین بیگ جس کو لوگ صحافی نہیں مانتے اسلامباد پنڈی میں اس کی کیا پہچان ہے آپ کسی بھی شخص کو جو لوگوں میں تھوڑی ایکسیس رکھتا ہو اسے پوچھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب شور تھا کہ کیا موسین بیگ اب نگران وزیراعظم بن جائے گا اب یہ ماضی کو چھوڑ کر اس وقت ان کی دوستی کن حلقوں سے ہے اس کی بنیاد پر یہ خبریں چل رہی تھیں لیکن انہی کے ایک آٹ اوٹ نے اس پورے معاملے کا ڈراؤپ سین کیا ہے ان کے مطابق صحافی موسین بیگ ویسے وہ صحافی ہے نہیں اور ان کے اپنے سرکل کے لوگ اس کو صحافی نہیں مانتے کہتے ہیں کہ صحافی موسین بیگ سے متعلق غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ نگران وزیراعظم نہیں ہوں گے اچھا اگر وہ نگران وزیراعظم ہوں بھی تو میرے خیال میں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے پاکستان کے اندر سب کچھ ممکن ہے اور جس طرح موسین نکوی بڑے عرصے سے دبائی اور ہر جگہ بیٹھ کے کہتا تھا کہ وہ آئندہ پنجاب کا وزیراعظم لگنے جا رہا ہے اور وہ وزیراعظم لگ گیا اور اگر موسین بیگ بھی ایسی کوئی بات کرتا ہے تو ایسا ہی ہوگا مجھے کوئی الگ چیز دکھائی نہیں دے رہی اچھا رات کو اچانک سے لاہور کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اس کے باہر پولیس کی ہیوی ڈپلائیمنٹ ہوئی اور اچھی خاصی پولیس کی موبائلیں باہر کھڑی ہو گئیں پھر پولیس وینز بھی آ گئیں معلوم یہ ہوتا تھا کہ کسی بڑی اہم شخصیت کو یہاں لائیا گیا ہے پھر رات کو ہی کلیر ہو گیا کہ چودری پرویز الہی کو چونکہ جیل میں رکھا گیا ان کو بڑے چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ان کی عمر بھی زیادہ ہے اور صحت بھی ناساز ہے تو چودری پرویز الہی کو رات کو دل کی تکلیف ہوئی جس کے بعد ان کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں منتقل کیا گیا رات کو سخت سیکیورٹی حصار کے اندر جہاں ان کا تیبی معاینہ ہوا ٹیسٹ کیے گئے اور صبح ہونے تک پتا چلا کہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں تو اس کے فوراً بعد ان کو واپس کیمپ جیل منتقل کیا گیا ناظرین اکرام آج گیارہ جون ہے آج مریم نواز نے شجاہ آباد میں گفتگو کرنی ہے اور انہوں نے ایک کنونشن یا ایک جلسے سے خطاب کرنا ہے ظاہر ہے وہ اس وقت الیکشن کمپین کر رہی ہیں الیکشن کا محول بنا رہی ہیں تو آج وہ بتائیں گی کہ انہوں نے یہ جو بجٹ دیا ہے یا پاکستان کی قوم کا جو اس وقت حال ہے یا تاریخ کی جو بلند ترین مہنگائی ہے کیا اس کا مقدمہ بھی عمران خان پر ہی درج کرنا ہے یا ان کے اپنے چچا پر ہونا ہے ظاہر ہے جب وہ جلسہ ہوگا تو انشاءاللہ اس حوالے سے اس پر بات کریں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا